اسلام علیکم مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ گاجر کی کھیر یا گجریلا تیار ہوتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں گجریلا کی انگریڈینٹس کی طرف گجریلا یا گاجر کی کھیر بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس ایک کلو گاجر ہیں جنہیں میں نے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو کش کر دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آدھا پ گرام جو ہے وہ چاول ہیں جنہیں میں نے ایک ہنڈے سے پانی میں بھگو دیا ہے اور پرے برفی ہے ہمارے پاس جو کہ ایک پاو برفی ہے یہ 2.50 گرام اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک کپ بھر کے جو ہے وہ میں نے چینی لی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنی چینی اس میں استعمال کر لیں گے نٹس ہے یہاں پہ کچھ جس میں ریزنس ہے کشمش ہے جو کہ ہم دقریباً چارٹے بس ہون جائے کشمش لی ہے کچھ اس میں پسنے ہیں کچھ بادام ہیں جن کو کچھ بادام ہیں جن اور ناریل ہے جو کہ کرش کیا ہوا ہے اسے طرح سے کچھ بادام جو ہے وہ اس چاپ کیا ہوا ہے جو ہم گجرے کے اندر ڈالیں گے اور ناریل جو ہے یہ چھوٹے سلائز کے اندر اس کو جا ہے وہ باری کٹا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں ڈرائی ملک ہے خوشب دودھ جو کہ میں نے ایک کپ بھر کے اس میں لیا ہے دودھ کے علاوہ اس وقت ساری چیزیں ہیں اب ہم سب سے پہلے گاجر کو جو ہے وہ اس میں پکانے کے لیے رکھتے ہیں یہاں دیکچی کے اندر اس میں پانی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہ د کچھ بھی نہیں ہے یہ خالی دیکچی ہے اس کے اندر ہم یہ ساری گاجر ٹال دیں گے تاکہ گاجر کا جو اندر اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور اس کے بعد پر میں اس میں دودھ ڈالوں گی اس کو آپ ہی میٹیا ماش پہ میں نے اس کو رکھا ہے تاکہ گاجر کا جو پانی ہے وہ اس میں بلکل خوشک ہو جائے گاجر کو تقیباً پانس سے سات منٹ میں نے پکایا ہے اس میں جو اس کا پانی تھا وہ بلکل خوش ہو چکا ہے یہاں دیکچی میں تین کلو دودھ گرم ہو رہا ہے اس دودھ کے اندر جو گاجر ہم نے جس کا پانی خوشک کیا ہے یہ ساری گاجر ڈال دیں گے تاکہ دودھ کے اندر گاجر جو ہے یہ پانی بلکل نہ چھوڑے اور صرف دودھ کا اس میں ذائقہ آئے ساری گاجر اس میں دودھ میں ڈال دی ہے اب جو ہمارے پاس چاول ہمینے پانی میں پھکوئے ہوئے تھے یہ چاول پی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے اندر ابھی چینی بلکل نہیں ڈالنی جب تک چاول اس کے اندر گل نہیں جاتے اس وقت تک اس میں چینی نہیں ڈالیں گے چاول جب گل جائیں گے پھر اس کے بعد اس میں چینی ڈالیں گے ابھی میں اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں دودھ کے اندر اوبالہ نم شروع ہو چکا ہے اب اس کی آنش میں ایسا کو دوں گے اور بہت ہی ہلکی آنش پر اس کو پکنے دیں گے جتنی ہلکی آنش پر یہ پکے گا اتنا ہی یہ زیادہ لیزیز اور مزیدہ تیار ہوگا گشریلے کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کے چاول بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں اس میں یہ چینی ڈال دیں گے اسے اب میں دوبارہ کور کر دوں گے خوش دودھ جو ہم نے ایک کپ لیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اس میں ڈیزورف کر لیں گے جو دودھ ہم نے ڈیزورف کیا ہے خوش دودھ یہ اس کے اندر مکس کر دیں گے اور جو برفی ہمارے پاس تھی یہ ساری برفی اس میں ڈال دیں گے نٹس میں سے صرف ناریل اس کے اندر ڈالیں گے ابھی اور اس کے علاوہ باقی ابھی کوئی نٹس میں نہیں ڈالیں گے تاکہ ناریل اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور سوفٹ ہو جائے اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب اس کے اندر بابل آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ اچھی طرح سے ٹھک ہو جائے گا اب میں اس کو دوبارہ کور کر دیتی ہوں گجریلا تقریباً تیار ہو چکا ہے تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں اس کی تھکنس جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس میں چاول بلکل بھی نظر نہیں آرہے اگر ایسا ہو کہ چاول نظر آرہے ہو تو پھر آپ اس کو میشر سے میش کر لیں تاکہ چاول جو ہے وہ بلکل میش ہو جائیں اب اس کے اندر میں کشمش ڈال دوں گی اور بادام جو ہم نے چاپ کیے تھے وہ بادام ڈال دیں گے گجریلا بلکل تیار ہے اس کو اگر زیادہ پکائیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹھک ہو جائے گا اس لئے اب میں اس کا چلاب بند کر دیتی ہوں گجریلا بلکل تیارے تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ کے گھجریلہ تیار ہوتا ہے برفی کی وجہ سے بھی اس میں بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کی جگہ کھویا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ چل کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور گرم بھی کھا سکتے ہیں میری کی ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے وال ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے